اسلام علیکم اور مرحبا بات کریں گے آج آپ کے ساتھ ٹوپ کرکٹ نیوز کا سیگمنٹ اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ون پہ بات کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے آج آپ کے ساتھ عزر الدین نے جو انڈیا کے سابق کپتان ہے انہوں نے بڑے گولڈن ورڈ استعمال کی ہے بابا رازم کے لئے جس باقت ان کے اوپر بہت ہی ہائیلی کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور بات کریں گے کہ ساؤتھ افریقہ نے اپنے دو نائے کوچس کا اعلان کر دیا ہے اگلے پانچ سال کا معایدہ بھی ہو چکا ہے تو اس کے بعد بات کریں گے اس ویڈیو میں تو اس کے بعد بات کریں گے پاکستان ٹیم کو ایک نائے چیف سیلیکٹر کی ضرور ہے تو جو پی سی بی نے اپ ڈیٹ دی انہوں نے کہا کہ دو جو نام ہیں وہ شوٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں شاید خان افریدی نے ریفیوز کر دی تھی پی سی بی کے آفر حالکہ جو پاکستان کرکٹ بوڑا وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے جو شاید خان افریدی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مزید کام کرے پی سی بی کے ساتھ لیکن ان کے ساتھ نہیں بن پائی کیونکہ ان کے اپنی جو ہے وہ فاؤنڈیشن کی مصروفیات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور چیف سیلیکٹر کی طرف دیکھ سکتے ہیں تو شاید خان افریدی کے بعد اب بول وسیم کے بعد اور شاید خان افریدی کے بعد دو بڑے نام ایک نام آرہا ہے راشن لطیف کا شاید خان افریدی اس کا شویب اختر کا اور دوسرا آ رہا ہے آپ کے محمد حفیظ صاحب کا بڑا سرونگ نام آ رہا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا گرتش کر رہا ہے نام اور بڑے بڑے سارفین بھی کہہ رہے ہیں کہ حفیظ جیسا ہے اگریسیو چیف سیلیکٹر ہونا چاہیے جو اس وقت تمام کرکٹ سے جو ہے وہ فارغ ہے پی اے سیل میں بھی ان کو کسی ٹیم نے نہیں لیا گیا ہے تو ابھی ان کا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے تو اویلے بال ہے حفیظ صاحب بھی راشن لطیف صاحب بھی شویب اختر صاحب بھی اویلے بال ہے پاکستان کو پی سی بی کو چاہیے اور بات ایک ہے جو اندر کی خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ شویب اختر صاحب سے تو رابطہ بھی ہوئے ہے ٹیلی فونی کا رابطہ ہوئے ہے پی سی بی کا تو ان کے اوپر مزید جو ہے وہ بات ہوگی ان سے جیسے ڈسکشن کمپلیٹ ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے تو اس سے پہلے اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آپ کے بابا رازم کے لیے بڑے گولڈن ورڈز استعمال کی ہیں آپ کے جو عزر الدین تھے سابق کپتان انڈیا کے ان کے مطابق ان کا پوائنٹ تھا کہ اگر چاہتے ہیں آپ کے بابا رازم اگریسیو کرکٹ کھیلے جو ان کے خون میں ان کے بلڈ میں نہیں ہیں مگر آپ پھر بھی ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بابا رازم آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق اترے ہیں اگریسیو موڈز کے ساتھ آئے لیکن وہ ان کے خون میں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ان کی جو بیسٹ ٹیکنیک ہے وہ بہت کولیٹی ٹیکنیک ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وکڈ کے اوپر اور ایکسلوریٹ کرتے ہیں تو آپ کو اگر یہ چیز چاہیے تو آپ اپنے گراس روٹ لیول سے اپنے جو نیچلار طبقہ ہوتے ہیں وہاں پر اگریسیو کوچز لائیں وہاں پر جو سسٹم ہوتا ہے وہ ٹگڑا لائیں تو یہ آپ کے شاید خان افریدی بھی کر چکے ہیں یہ بات اور اس سے پہلے کئی ناصر حسین آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تو عزر الدین کا پوائنٹ یہی ہے کہ بابا رازم کی ٹیکنیک کو بغیدہ نہ چھڑا جائے کیونکہ ان کے ٹیکنیک چھڑنے سے ان کی جو کولیٹی بیٹنگ ہے وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں متاثر ہو سکتی ہے تو ایک کپتان کو اٹھانا کوئی سیلیوشن نہیں ہے بلکہ کپتان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا یہ ایک سیلیوشن ہے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ساؤت افریقہ کے جو ہے وہ زبرتس قسم کے دو نام آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دو نائے کوچز کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے ایک کا نام ہے راب ولٹر اور دوسرے کا نام ہے شکری کن ریڈ یہ دو نائے کوچز ہیں جو ساؤت افریقہ کے لیے اگلے پانچ سال تک کام کریں گے وائٹ بال اینڈ ریڈ بال کرکٹ کے ساتھ تو امید کرتے ہیں جب آپ کو ہمارا شوہ پسند شوہ پسند تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں نیچر ڈسکریپشن باگ میں لنک موجود ہے آپ کا کرکٹ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھیجئے گا